I got a cheat skill in another world and become unraveled in real world who came Episod 8 کی شروعات میں ہم لوگ یویا اور کائیڈے کو دیکھتے ہیں جو کی مشلیاں پکڑ کر واپس آدھاتے ہیں کائیڈے اب رین کو بتاتی ہے کہ یہ ساری مشلیاں یویا نے اپنے ہاتھوں سے ہی پکڑی ہے یہ سنگا رین کافی حران ہوتی ہے اور وہ یویا کی تعریف کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے یویا کی ایتھلیٹک ایبلیٹی تو کافی زیادہ اچھی ہے تب ہی یویا کی نظر آکیرہ پر جاتی ہے جو کی زمین پر پڑا ہوا ہوتا ہے یویا پھوٹنے لگتا ہے اس سے کیا ہوا تو آکیرہ بتاتا ہے کہ میں کافی زیادہ تھک گیا ہوں کیونکہ رین نے مجھے کافی زیادہ کام کروایا اس نے مجھے سب سے پہلے ویجی ٹیبلز اور مشروعوں میں کھٹا کرنے کے لئے کہا اور یہ چیک کرنے کے لئے کہ مشروعوں پوزنے سے ہے یا فی نہیں رین نے مجھے انہیں ٹیشٹ کرنے کے لئے کہا اور اس نے مجھے ڈیکوئی کی طرح یوز کیا بھالو کو دور بھگانے کے لئے تو یویا اسے کہتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا کھانے سے پہلے ہمیں چیزوں کو اپنے ٹیچر کو چیک کرانا تھا تو آکیرہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سے لے کیا تاکہ تم لوگ کو کوئی بھی مصیبت نہ آئے میں تو اپنے دوستوں کے چہروں پر خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا تب ہی یویا اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے ایسا مت کرو ایسا بولنے کے بعد یویا اپنے میجک کا یوز کرتا ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ آکیرہ کے فیزیکل ہیلتھ بلگل ٹھیک ہے اس کا مطلب وہ پویزنس نہیں ہوا ہے یہ جاننے کے بعد یویا کو کافی ریلیف ملتا ہے وہ باقیرہ سے کہتا ہے اس طرح کی بے کوفی آگے سے مت کرنا یہ سن کر آکیرہ یویا سے کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم میرے سچے دوستو ایسا بولنے کے بعد وہ یویا کو گلے لگانے لگتا ہے تب ہی رین یویا سے کہتی ہے چلو ہم لوگ تمہیں دکھاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا کلٹ کیا ہے اور اب اگلی سینما ہم لوگ دیکھتے ہیں رین انہیں کافی ساری ویچی ٹیبلز اور مشروم دکھاتی ہے وہیں پر یویا اپنے میجک کا یوز کر کے دیکھنے لگتے ہیں کہ یہاں پر کوئی پویزنس شیط تو نہیں ہے یویا چیک کرتے ہیں اور اسے تھوڑی بہت چیزیں پویزنس رکھتی ہیں اس لئے وہ ان چیزوں کو ہٹا دیتا ہے جس کے بعد یویا اپنے ٹیم میٹ سے کہتے ہیں بیسے کھانا پکائے گا کون یہ سنگا سبھی لوگ کافی عجیب شکل بنا لیتے ہیں کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی کھانا بنانا نہیں آتا ہے یہ سنگا یویا ان سے کہتے ہیں چلو پھر ایک بار ہم لوگ ٹیچر کے پاس چلتے ہیں ان سبھی آئٹمز کو چیک کرانے ہیں اور اب اگلے سین میں ہمیں اسی بیلڈنگ کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر کافی سارے بچے آئے ہیں کافی سارے میٹیلز کو اکھٹا کر کے وہیں ٹیچر ساری میٹیلز کو چیک کرتے ہیں کہ وہ چیز کھانے لائک ہے یا پھر نہیں وہیں دوسری طرف ہم لوگ یویا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ٹیچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اسے وہاں پر کاؤری مل جاتی ہے کاؤری اب یویا سے پوچھتی ہے کہ تمہاری ٹیم کیسا کر رہی ہے جس پر یویا کہتا ہے ابھی کے لئے تو کافی بڑیا کر رہی ہے مجھے کافی زیادہ مزہ بھی آ رہا ہے یہ سنگا کاؤری کافی خوش ہاتی ہے وہ سے کہتی ہے اچھی بات ہے تمہیں انجوئی کرنا چاہیے ہیں تب ہم لوگ کاؤری کے ٹیم میٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ اسے بلانے لگتے ہیں تب کاؤری یویا کو بائی کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے ہم لوگ بابنے ملیں گے کاؤری کے جانے کے بعد آکیرہ یویا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے دیکھ لیا کہ تم اور کاؤری کتنے زیادہ کلوز ہو مجھے کافی زیادہ جیلس فیل ہو رہا ہے مجھے بھی پرنسز کاؤری کے قریب آنا ہے یہ بات آکیرہ کافی زیادہ جوڑ سے چلا کر کہتا ہے تو سبھی سٹوڈنٹ اسے ہی دیکھنے لگتے ہیں وہاں یویا پوستا ہے کاؤری ایک پرنسز ہے کیسے جس پر رنگ یویا کو بتاتی ہے کہ کاؤری چیئرمن کی بیٹی ہے ساتھ میں وہ کافی زیادہ خوبصورت ہے اور اس کی کافی زیادہ اچھی پرسنلیٹی ہے اسے وجہ سے سبھی لوگ اسے پرنسز کہتے ہیں یہ سنگا یویا بھی کہتا ہے ہاں ماننا پڑے گا کاؤری کافی زیادہ امیزنگ ہے اور اب اگلی سینما میں لوگ دیکھتے یویا کی ٹیم اپنے ویجیٹیبلز اور مشروب کو سوارڈا میم کے پاس لے آتی ہے چیک کرانے کے لئے سوارڈا ان سے کہتی ہے یہ تو کافی پرفیکٹ ہے تم لوگ ایسی پہلی ٹیم ہو جو کی کوئی بھی پوزنس چیز نہیں لے کر آئی ہے وہ اب ایک ایوال سمائل کر کے کہتی ہے مجھے تو اس چیز کے لئے بونس ضرور ملے گا جس کے بعد وہ یویا کی ٹیم کو کہتی ہے ابھی ریلیکس مت کرو تم لوگ کو کھانا بھی اچھا بنانا ہے ویسے تم لوگوں میں سے کھانا کون بنا سکتا ہے یہ سنگر سے بھی لوگ اب یویا کے طرف انگلی کر دیتے ہیں اور کہتے یویا کو آتا ہے تب سوارڈا یویا سے کہتی ہے تمہیں اپنا بیچ دینا ہوگا سب کس تم پر ڈیپینڈ ہے تمہیں اچھا کھانا بنانا ہوگا جس سے کہ تمہاری ٹیچر یعنی مجھے ایک بونس مل سکے اور اب اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں رات ہو جاتی ہے وہیں پر اب یویا کو دکھائے جاتا ہے جو کہ آپ سبھی کے لئے کھانا بنا رہا ہے وہیں پر یویا کے ٹیم میٹس اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر کا یویا کیسے کھانا بنا رہا ہے کھانا بننے کے بعد اب وہ لوگوں سے ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ بولی نہیں رہے ہوتے ہیں اتنے میں ہم لوگ سوارڈا اور دو اور ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں پر آ جاتے ہیں وہ ڈرنگ کی ہوئے ہوتے ہیں سوارڈا اب یویا سے کہتی ہے کہ کیا ہم لوگ بھی اس کھانے کو کھا سکتے ہیں جس پر یویا کہتے ہیں ہاں کھا لو اور پھر سبھی ٹیچرز اس کھانے کو کھاتے ہیں لیکن کھانے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں بولتے ہیں اس بات پر یویا پریشان ہو جاتا ہے اور وہ سبھی سے کہتے ہیں کیا تم لوگ کوئی ریاکشن دو گئے یا پھر نہیں کہ تم لوگ کو کھانا کیسے لگا یہ سن کر اب سبھی لوگ چلا کر کہتے ہیں کھانا کافی زیادہ ٹیسٹی ہے یہ سن کر یویا کہتے ہیں ایسی بات ہے کیا مجھے خوشی ہے کہ تم لوگ کو کھانا پسند آیا وہیں پر سوارڈا کہتی ہے یہ کھانا ڈلیشیس نہیں ہے بلکہ اس سے بھی اوپر ہے میں نے ایسا ٹیسٹی کھانا کبھی نہیں کھایا یویا آخر کا تم ہو کون یہ سب سن کر یویا من میں کہتے ہیں مجھے کافی خوشی ہے کہ ان لوگ کو کھانا پسند آیا کیونکہ شروعات سے میں اکیلا ہی کھاتا آ رہا ہوں اور یہ جان کے مجھے کافی خوشی ہو رہی ہے کہ سبھی لوگ کو میرا کھانا پسند آیا اور اب اگلے سین میں لوگ دیکھتے سبھی لوگ کھانے کو ختم کر دیتے ہیں وہیں پر اب سوارڈا یویا سے کہتی ہے کیا تم مجھ سے شادی کروگے یہ سن کر کائیڑے اور یویا کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا وہیں پر یہ سب سن کر باقی لوگ بھی حران ہو جاتے ہیں سوارڈا اب یویا سے کہنے لگتی ہے تم مجھ سے شادی کر لو کیونکہ مجھے کھانا بھی نہیں بنانا آتا اور لانڈری بھی نہیں کرنی آتی کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تب میں ہمیشہ پڑھائی میں ہی فوکس کیا کرتی تھی اس لئے مجھے کبھی بھی رومینس کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اس لئے یویا مجھ سے شادی کر لو اور میں ہی خیال رکھ لو یہ سن کر اب سبھی لوگ سوارڈا سے کہتے ہیں آخر کار تم یہ کیا کر رہی ہو تم ایک ٹیچر ہو وہیں پر قائدے تو چاہتے ہیں کہ سوارڈا یویا سے دور ہو جائے وہ سوارڈا سے کہتے ہیں یویا بلکل بھی اچھا نہیں ہے اس سے شادی مت کرو یہ بس سن کر یویا دکھی ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کیا میں ایک انسان کے طور پر ایک فیلیر ہو کیا وہیں سوارڈا یویا سے کہتے ہیں مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک تم بڑے نہیں ہو جاتے ہیں تب تک میں تمہارا بیٹ کروں گی سبھی لوگ اب سوارڈا کو سمجھانے لگتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتی ہو ان سب باتوں کو سن کر سوارڈا دکھی ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے تو یویا سے کہنے لگتا ہے سوارڈا مہم رو مت یہ کافی تدہ اچانک ہے اس لئے مجھے نہیں پتا ویسے بھی ہم لوگ ٹیچر اور سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کافی اچھی ٹیچر بھی ہو یہ بات سن کر سوارڈا کافی خوش جاتی ہے اور یویا کو کس کر گلے لگانے لگتی ہے اس بات سے کائیڑے کافی جلس ہو جاتی ہے وہ یویا کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کرنے لگتی ہے وہ سوارڈا سے بھی کہتی ہے آپ ہی کیا کر رہی ہو وہیں پر سوارڈا تو یویا کو چھوڑنے کا نام مینے لے رہی ہوتی ہے تب ہی رین سوارڈا سے کہتی ہے یویا کو جانے دو نہیں تو اس کا دم گڑ جائے گا یہ سن کر سوارڈا یویا کو چھوڑ دیتی ہے اور اب یویا کی سانس میں سانس آتی ہے وہیں پر رین تو یویا کا مزاق یوڑانے لگتی ہے اور اب اگلی سینما ملک یویا کو دیکھتے چونکہ ٹیلیپوٹیشن میجک کا یوز کر کے نائٹ کے پاس اپنے گھر پر واپس آ جاتا ہے یویا یہاں پر آنے کے بعد اب نائٹ کو کھانا کھلانے لگتا ہے نائٹ بھی اپنے کھانے کو کافی مزے سے کھانے لگتا ہے یہ دیکھ کر یویا من میں کہتا ہے مجھے کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب لوگ کو میرا کھانا پسند آتا ہے جس کے آدم لوگ دیکھتے ہیں نائٹ اپنا کھانا کھانا ختم کر دیتا ہے وہیں یویا کہتا ہے نہانے کا سمعہ ہو گیا ہے اس لئے میں واپس جا رہا ہوں جس کے بعد یویا اپنے ٹیلیپوٹیشن میجک کا یوز کر کے واپس اپنی ٹرپ پر پہنچ جاتا ہے اور اب اگلے سینما ہم لوگ کو لڑکوں کا باترون دکھائے جاتا ہے جہاں پر سبی لڑکے یویا کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہے یویا اس بارے میں آکیرہ سے پوٹنے لگتا ہے کہ آکیرہ سبی لوگ مجھے دیکھ کیوں رہے ہیں تو آکیرہ یویا سے کہتا ہے کیا تم پاگل ہو تمہیں خود نہیں پتا چل رہے ہیں تمہیں کیوں دیکھ رہے ہیں اپنی بوڑی دیکھو ذرا آکیرکار ایسے ایپس کس کے ہوتے ہیں مجھے کافی زیادہ جیلس فیل ہو رہے ہیں تم ہینڈسوم ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے بفٹ بھی ہو وہیں پر اب دوسری طرح ہم لوگ کو گلز بات ہم دکھائے جاتا ہے جہاں پر رین اور کائرہ عجیب ہی طریقے سے مزے کر رہے ہوتے ہیں تب ہم لوگ دیکھتے ہیں وہاں پر کاؤری اور ہیوڑو بھی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں آج کچھ ہوا تھا کیا تو کاؤری انہیں بتاتی ہاں آج سبارہ میم یویا کو فورس کر رہی تھی اس سے شادی کرنے کے لیے جو کہ گروپ کو دکھائے جاتا ہے جن کا سمان اب ڈیمیج ہو چکا ہے اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ آخر کاری کیا کس نے ہے وہاں یویا کہتا ہے ہمارا سمان تو صحیح سلامت ہے وہاں پر رین کین لگتی ہے چلا ہم لوگ جا کر بریکفارش کے انگریئنٹس کلیٹ کرتے ہیں وہاں پر ہم لوگ کو آکیرہ کو دکھائے جاتا ہے جو کہ کافی دادہ ڈرہا ہوا لگ رہا ہوتا ہے اور اب اگلے سینمم لوگ دیکھتے ہیں یویا کا گروپ وہاں پر آ جاتا ہے جنگل میں مشروم کو ایک ہٹا کرنے کے لیے وہاں پر یویا کے نظر آکیرہ پر جاتی ہے جو کہ کافی ڈرہا ہوا سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے یویا بھی اس کے پاس جا کر دیکھتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ آکیرہ تو ایک پیڑ کی طرف دیکھ رہا ہے جس کے اوپر کافی دادہ سکریچز آئے ہو جتے ہیں تبھی یویا پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ پیچھے کے کچھ پیٹ ٹوٹے ہوئے ہیں تبھی اچھائے سے ان کے سامنے ایک کافی بڑا بھالو آ جاتا ہے بھالو کو دیکھ کر وہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے چلا کر بھاگنے لگتے ہیں ان کے چلانے کی آواز کو سبھی سٹوڈنٹ بھی نوٹس کر لیتے ہیں جس کے بعد ہم لوگ یویا کے ٹیم کو دیکھتے ہیں ان کے پیچھے بھالو لگا ہوا ہے اور وہ بھاگ کر نیچے آ رہے ہیں ان کے نیچے آنے کے وجہ سے وہ بھالو آٹ آف کنٹر ہو جاتا ہے اور نیچے سے بچوں کے ٹینٹ کو ڈیشٹرائی کرنے لگتا ہے کافی سارے ٹینٹ کو ڈیشٹرائی کرنے کے بعد وہ بھالو ابھی بھی یویا کے ٹیم کے پیچھے ہی لگا ہوا ہوتا ہے تبھی وہاں پر ہم لوگ سوڈا کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بینچ کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ یویا کے گروپ کو کہتی ہے یہاں پر آنے کے لیے تو اب یویا کا گروپ جلی سے جا کر اس بینچ کے پیچھے چھپ جاتا ہے جس کے بعد وہ بھالو اب آ کر اس بینچ کے ٹکرا جاتا ہے سوڈا اب یویا کے ٹیم سے کہتی ہے جلی سے کھڑے ہو اور باقی بچوں کے پاس پہنچ جاؤ یہ سن کر اب یویا کے ٹیم اب وہاں پر جانے لگتی ہے لیکن اسی بیس سوڈا وہاں پر جمیل پر گر جاتی ہے اور یہ وہ بھالو سوڈا کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا ہے یہ چیز یویا بھی جلی سے دیکھ لیتا ہے اور وہ جلی سے اس بھالو کو پکڑ لیتا ہے وہ بھالو اب یویا کو کافی دیدہ پنجے مانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یویا اس کے اٹیک کو ڈوج کر کے اس بھالو کو پکڑ کر اس کے ساتھ ون وی ون کرنے لگتا ہے اور اب جیسے یویا کو موقع ملتا ہے وہ اس بھالو کو پکڑ کر اُلٹا پٹک دیتا ہے یہ دیکھ کر وہاں پر کھڑے سارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں جس کے بعد یویا سوڈا سے پوچھتا ہے آپ ٹھیک تو ہو نا جس پر سوڈا کہتی ہے ہاں میں ٹھیک ہوں تمہاری ٹیچے ہونے کے طور پر مجھے تمہیں ڈاٹنا چاہیے تھا اس بھالو سے لڑنے کے لیے لیکن اگر تم اس بھالو کو نہیں رکھتے تو یہ میری جان لے لیتا مجھے بچانے کے لیے شکریہ ریوارڈ کے طور پر کیا تم اسے شادی کرنا چاہو گے جس پر یویا اسے کہتے ہیں نہیں رہنے دو مجھے نہیں چاہیے یہ ریوارڈ یس ان کا سوڈا کہتی ہے ٹھیک ہے پھر میں انتظار کرتی رہوں گی تب ہی ہم لوگ باقی ٹیچے کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ یویا سے کہنے لگتے ہیں کہ اس بھالو سے دور ہو جاؤ وہیں پر یویا کہتے ہیں یہ بھالو ابھی بھیوش ہے آخر کار تم لوگ اس کا کرو گے کیا جس پر ٹیچے کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر پولیس کیانے کا بیٹ کریں گے تب ہی وہاں پر میس یووی کاوہ آ جاتی ہے جو کہ کہتی ہے کہ ہم اس بھالو کے پر ایکسپیرمنٹ کر سکتی ہوں تو باقی ٹیچے رہوں سے کہتے ہیں نہیں ایسا مت کرو تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں وہاں پر کاؤری آ جاتی ہے کاؤری پولیس والوں کے ساتھ مل کر اس بھالو کو بھان دیتی ہے اور کہتی ہے اب سے یہ بھالو ایک گارڈ ویر کے طور پر سرب کرے گا اور ہم لوگ بھی اس بھالو کو یہاں پر خیال رکھیں گے میرے فادر کی وجہ سے ہم میں یہ کرنے کی پرمیشن مل گئی ہے اور اگر یہ بھالو آگے سے کسی کے اوپر بھی حملہ کرے گا تو ہم لوگ اس بھالو کے میٹ کو کھا سکتے ہیں یہ بات سنگا بھالو ڈر جاتا ہے کہ اگر وہ اچھا بچہ نہیں بنا تو اسے مار دیا جائے گا اور اب یویا کہتا ہے اسی کے ساتھ ہمارا آف کیمپر شٹڈی ٹرپ ختم ہوتی ہے اور اب اگلے سینما میں بتا چلتا ہے کہ آج بھائی دن ہے جس دن یویا کو کنگ سے ملنا ہے کنگ سے ملنے سے پہلے یویا دیکھتا ہے کہ جنگل میں تو کافی سارے مونسٹرز ہیں تو یویا سب سے پہلے نائٹ کو بھیجتا ہے ان مونسٹرز سے لڑنے کے لیے اور وہ کافی سارے مونسٹرز کو ہرا بھی دیتا ہے وہیں پر ایک اکیرہ مونسٹرز کو ہرانے کے لیے یویا ایک ہتوڑا باہر نکالیتا ہے اور اس مونسٹرز کو کافی آرام سے ہرا دیتا ہے یویا اب سیج اسے کہنے لگتا ہے آخر کار آپ نے اتنے پارفول ویپنز بنائے کیسے تب ہی یویا کو ایک ہیلمٹ دیکھتا ہے جو کہ اسے مونسٹرز سے ملا ہے یویا اب اسے دیکھ کر اسے ایسے ہی پہنے لگتا ہے وہیں پر ہم لوگ کو وہی بولنے والے ریبٹ دکھا جاتا ہے جو کہ یویا کو ہی اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ریبٹ اب کہتا ہے میں نے اسے ڈھونڈ لیا تب ہم لوگ دیکھتے ہیں وہاں پر یویا کو لینے کے لیے لیکسیا اور اووین آ جاتے ہیں یویا کا ہلمٹ دیکھ کر اووین پہچانی نہیں پا رہا ہوتا ہے کہ آخر کار وہ کون ہے تو یویا اب اپنا ہلمٹ اتارتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں ہوں یویا یہ دیکھ کر لیکسیا کافی امپریس ہوتی ہے اور یویا سے کہتی ہے یہ تو کافی کمال کا ہلمٹ ہے جس کے بعد اووین یویا سے کہتا ہے کہ ہم لوگ تمہیں یہاں پر لینے آئے ہیں لیکسیا اب کافی رسپیکٹ سے یویا کا شکریہ کرتی ہے کنگ کے انویٹیشن کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تب ہم لوگ نائٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ لیکسیا کے اوپر حملہ کر کے اسے تھوڑا پیچھے گرا دیتا ہے تب ہی یویا نوٹس کرتا ہے کہ ان کے پاس میں جو پیڑ کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ اب نیچے گرنے لگا ہے اس سے پہلے کہ وہ پیڑ کسی کے اوپر گر سکے یویا جلی سے اپنے ویپن کو نکال کر اس پیڑ کو توڑ دیتا ہے یویا اب نوٹس کرتا ہے کہ اس پیڑ کے اوپر تو ایک شٹرنگ لگی ہوئی تھی یویا اب نائٹ سے کہتا ہے تم نے اس شٹرنگ نوٹس کر لی تھی نا اس لئے تم نے لیکسیا کو بچا لیا ہے نا شکریہ لیکسیا کو بچانے کے لیے اور اب یویا سے کہنے لگتا ہے آخر کا یہاں پر کیا ہو رہا ہے جس پر یویا کہتا ہے مجھے خود سمجھ نہیں آرہا ہے ابھی کے لئے تم لوگ لیکسیا کو پروٹیکٹ کرو باقی سب کچھ میں سمالتا ہوں جس کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ پیڑ کے اوپر جو شٹرنگ لگائی تھی وہ اور کسی نہیں لونہ نے لگائی تھی اس کا لیکسیا کو مارنے کا پلان اب فیل ہو جاتا ہے اس لئے وہ اب واپس جاری ہوتی ہے طبیہ چانچ سے یویا انویزیبل ہو کر اس کے پیچھے آجاتا ہے اور اس کے اوپر حملہ کر کے اسے پیچھے گرا دیتا ہے گھرنے کے وجہ سے لونہ کا سر ایک پتھر پر گرتا ہے جس کے وجہ سے وہ وہیں پر بہوش ہو جاتی ہے لونہ کا ماس کٹنے کے وجہ سے یویا پہچان جاتا ہے کہ یہ تو لونہ ہے طبیہ ہم لوگ دیکھتے لیکسیا وہاں پر آجاتی ہے جو کہ یویا سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جس پر یویا کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں اور یہ آپ کی جان لینے کی کوشش کر رہی تھی یویا اب نائٹ سے کہتا ہے تمہیں پتا تھا نا یہ لونہ ہی ہے لیکن تم نے مجھے بتایا نہیں تم میری فیلنگز کو پروٹیک کرنا چاہتے تھے نا اس کے لئے شکریہ جس کے بعد یویا لیکسیا سے کہتا ہے مجھے معاف کرنا کہ آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے سکتی ہو مجھے اس لڑکی کو اپنے گھر لے جا کر اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے کیونکہ میں بلیو نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ لڑکی ایک بری پرسن ہے اس لئے پلیس مجھے اس سے آخری بار بات کرنے دو تو لیکسیا بھی مان جاتی ہے اور یویا سے کہتا ہے ٹھیک ہے تم اسے لے جا سکتے ہو یہ سننکا یویا کوش ہو جاتا ہے اور وہ لیکسیا کا شکر کرتا ہے تب ہی ہم لوگ غون کو دیکھتے ہیں جو کہ لیکسیا کو ڈھونڈتے دھونڈتے وہاں پر آ جاتا ہے اور لیکسیا سے کہنے لگتا ہے اس طریقے سے کئی پر بھی بھاگ مت جائے کرو تو لیکسیا اسے کہتی ہے میں تھوڑے سمیں کے لیے یویا کے ساتھ اس کے گھر پر جا رہی ہوں کیونکہ میں بھی جانا چاہتی ہوں کہ آخر کا اس لڑکی نے میرے پر حملہ کیوں کیا تھا اور میں یہ بھی جانا چاہتی ہوں کہ آخر کا اس لڑکی کا یویا کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے جس کے دم لوگ دیکھتے ہیں یویا اور لیکسیا دوڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگ یویا کے گھر پر جا سکے تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں یویا کو جو کہ اپنے ٹیلیپورٹیشن میجک کا یوز کرتا ہے وہیں پر اوون کو دکھا جاتا ہے وہ لیکسیا سے کہنے لگتا ہے اس طریقے سے بھی نہ بتائے کہیں پر مت جائے کرو لیکن اب بھی لیکسیا اس کے بعد نہیں مانتی ہے جس کے بعد وہ لوگ یویا کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں وہیں پر یویا لونہ کو اب سیف لی بیڈ پر لیٹا دیتا ہے جس کے بعد لیکسیا یویا سے کہنے لگتا ہے تم مجھے بتاؤ تو گینہ کی آخر کار یہاں پر ہو کیا رہا ہے جس پر یویا کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جس کے بعد یہیں پر ہو جاتا ہے یہ اپیسوڈ قتم پسند آئے ہو تو لائک کر دینا آج 20,000 لائک پورے کرا دینا اور ساتھ میں ہم لوگ کافی کلوز ہے 2 لیکس سبسکرائبرز کے لیے تو جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو سبسکرائب کر دو کیا ہی جاتا ہے تو یہ میرے دل سے ریکویشٹ ہے سبسکرائب کر کے جانا تو پھر میں بھی لوگ آپ لوگوں سے اگل اپیسوڈ میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ